اسلام علیکم ورد کیسے آپ سب خیریت سے ہیں امید اللہ کی دیوئی نعمت رحمت برکتے سمیٹ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برز اور کائٹ لورز آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں لے کہا ہوں آپ کے لئے برز کے بارے میں کہ برز کی جو ابھی سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے ماشاءاللہ گرمیاں تقریباً اینڈ پہ ہیں اگست کا آخری ہفتہ چل رہا ہے سپٹمبر شروع ہونے والا ہے عمومن لوگ جن کا موسم اچھا ہو جاتا ہے وہ اگست میں بھی لگا دیتے ہیں بریڈ کے لئے لیکن ابھی پنڈی سلامباد کا موسم ابھی تک درم ہے رات کو بارش ہوئی ہے ابھی امید ہے کہ جو ہے کافی بہتری ہوگی تو میں آپ کو ایک ایک چیز کا سیٹ اپ بتاؤں گا کہ میں اپنا کس طرح کرتا ہوں اور اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرح سے کریں تو میری یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اس میں انشاءاللہ ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سارا سیزن کے لئے آپ نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے تاکہ آپ کو پرابلمز نہ ہو بعد میں تو چلیں پھر ویڈیو کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پنجرے پیچھے خالی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ ابھی گرمیوں میں نے سارے فلائنگ کے لئے چھوڑے ہو رہے تھے ابھی ماشاءاللہ ریڈی ہے ایکٹیو ہے اچھی خوراک بھی ہے انہیں حمدللہ بریڈنگ سیزن کے لئے آپ جو ہے وہ ریڈی ہیں تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ نے سیٹ اپ کی کس طرح تیاری کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی میرے ساتھ نے تو چلیں پھرائنگ جزر کراتا ہوں جی ویورز تو دیکھیں یہ میں نے جو ہے گرمیوں میں کوئی چار پانچ ہسوں میں میں نے کر کے ان کو جو ہے الادہ کر دیا تھا اور یہ ماشاءاللہ سب تیار ہیں اچھی خوراک کھائی ہے انہوں نے فائٹامنزی دینا شروع کر دیئے تھے میں نے بہت ساری ویڈیو میں نے پیرے بھی لگائی ہیں جن میں جو جو چیز میں استعمال کرتا ہوں یا جو دوستوں سے مجھے جو چیز میں استعمال کرتا ہوں یا آپس میں جو بامی مشاورت سے دسکشن کرتے ہیں اس میں جو چیز فائدہ مند آتی ہے ساری چیزوں وہی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ میرا سیٹ اپ یہاں پہ اگر آپ نظر دنائیں تو سارے کیج کھالی ہیں میرے دیکھو ایون کے میں نے جو ہے ان کی ٹریل بھی نکالی ہوئی تھی گلاب برد دیکھیں تو ان کے بھی باکس اگر اترے ہوئے ہیں اسی طرح یہ دوسری سائیڈ آپ دیکھیں تو وان ڈو آل یہ کیج جو ہے خالی ان میں برد نہیں ہے دوسری طرف ہی اگر آپ دیکھیں تو نہیں ہے آج تو کولر بھی بند ہے موسم اچھا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں برد یہ ہے بستیار بیٹھے ہوئے ہیں بریڈنگ کے لئے بس آپ نے ایک چیز زین میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو بیسٹ جوڑے ہوں گے آپ نے وہی لگانے آئے تاکہ آپ کو اس کا ریزلٹ اچھا ملے مومنٹو سیزن کے بعد جب ایک سیزن گزرا ہوتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے کہ کون سا میرا بیسٹ تھا کیونکہ اتنے کٹھے چھوڑے ہوئے ہیں تو کیا ہے ساکتاب تھا تو پھر اس میں آپ کو تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں تو یہ بھی میں آپ کو جو ایک طریقہ کار بتاؤں گا آپ دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس میں فائدہ ہوگا تھوڑا باہر کی صورتحال بھی آپ کو میں بتا دوں یہ دیکھیں میرے باہر کا شیٹ کا جو ہے موسم بھی آج جو ہے اچھا ہے میرے بادل آئے ہوئے ہیں تو یہ شاپر جو ہے میرا اب جو ہے بارہ مہینے لگا رہتا ہے کیونکہ گرمیوں میں جو ہے اگر ایسی چلائیں کولر چلائیں کولنگ اندر ہی رہے گی بس ایک اگزاست کا بندباس کرنا پڑتا ہے کہ آپ اگزاست لگا لیا گریں تو اندر ٹمپریچر ٹھیک رہتا ہے تو سردیوں میں بھی آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ جو آپ کی ہیٹ ہے وہ باہر نہیں آنے دیتا ہے اور باہر کی تھنڈ جو ہے ہوا سپیشلی تھنڈ تو رہتی ہے تھنڈ کے لئے تو آپ کو ہیٹر یا اس طرح کا جو بھی آبندباس کر سکتے ہیں وہ کرنا پڑے گا لیکن ایسا ہے کہ جو ہے آپ کی جو ہوا ہوتی ہے تھنڈی جس سے برز بیمار ہوتے ہیں اس کو یہ روک کر رکھتا ہے اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہوا کو روکتا ہے تھنڈ کو نہیں روکتا یہ شاپر جو ہے ایسے تھنڈ کو روکے تو پھر ہار بندہ یہ کمبل وغیرہ کر رہی نا یا جو رضائی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بلکہ ہم اپنی جو انرجی سے سیف کریں اور شاپری کار کے لیٹ جایا کریں تو ایسے نہیں ہوتا اس نے صرف جو ہے آپ کی ہوا کسی جگہ پہ ہوتی ہے تو بس ہوا جو ہے یہ روکے گا تھنڈی ہوا جو ہوتی ہے بارس کو بیمار کرتی ہے انسانوں کو بیمار کرتی ہے تو اس سے کافی بچت ہوتی ہے بیوز دیکھیں ساری ٹریز بھی میں نے نکال لی تھی ٹھیک ہے باکس بھی جو ہے میں نے تھوڑی جب گرمی آئی تھی تو یہ جالی ان کے اوپر جالی لگا دی تھی میں نے تاکہ جو ہے تھوڑا ٹمپریچر ٹھیک رہے اب جالی بھی اتار دینی ہے اور یہ اگر آپ باکس کا دیکھیں تو یہ دیکھیں جالی جب آگے سے ہٹے گی اس کے میں آپ کو یہ بساتا ہوں یہ دیکھیں جالی اتار گئی پھر آٹومیٹک بھی جو ہے نا آپ کا باکس کا یہ دروازہ بند ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اندر جو ہے ہیٹ رہتی ہے یہ بار جب بیٹھتا ہے تو اس کو تھڑ نہیں لگتی بچے نکلتے ہیں ان کو تھڑ نہیں لگتی اس طرح جو ہے آپ جو ہے منیج گرمیوں کے حساب سے الادہ منیج کر لیا کر اس سردیوں کے حساب سے آپ کو الادہ کرنا پڑتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں ٹریز جو ہے میں نے نکالی ہوئی تھی ساون کا موسم چادہ تھا پیچھے تو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ ساری ٹریز اگر اچھی بارش ملتی ہے آپ کو تو الحمدللہ بلکل جو ہے نیٹ اور کلین جن سے پاک آپ کو جو ہے نا ٹری ملیں گی تو آپ کو ساون کے موسم میں دھولی اگر آپ تو خیر گزر گیا ہے تو جن لوگوں نے تیاری نہیں کیوئی تھی تو وہ بے شک اپنا پانی استعمال کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو پدپی پانی ہوتا ہے جو ہے نا اتنی واپر مکدان میں استعمال کریں تو پھر دو دن جو تین دن آپ کو اپنا جو ہے پرابلم ہوتی ہے تو میں نے تو یہ لوجک کیتی ساری ٹریز دو دی تی سب اتاری ہوئی ہیں اور ابھی میں آپ کو شبا کے دس ساڑے دس کا ٹائم ہو رہا ہے پیسے تو آئیں تو ٹمپریچر چل رہا ہوتا تھا سٹی فائف سٹی سکس تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ سٹی وان چل رہا ہے ٹمپریچر بھی اور جو تو نمی ہے خوشششش ہے ہون ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگلا لائے ملکیا کرنا ہے آپ نے تو فرینڈز ابھی میں ٹری لے آیا ہوں جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا سارے کیجز خالی ہیں ٹری میں نے نکالی ہوئی تھی اور ابھی جو ہے ٹریز میں ابھی ان میں لگاتا ہوں ساری دو دی تھی اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد بیک صور شکریہ بیک �ل مکمل موسیقی 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 موسیقی